بتانا بہت ضروری ہے کہ اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے اس پروگرام سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کی اوپر میں جاتا ہوں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ بزنس کرتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں لیکن چند کیوں کامیاب ہوتے ہیں وہ چند آپ کیوں نہیں ہے وہ چند آپ کا بیٹا کیوں نہیں ہے وہ چند آپ کا بھائی کیوں نہیں ہے وہ چند آپ کی بیٹی کیوں نہیں ہے وہ چند میں سے آپ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس کیا بہانہ ہے کیا ان کی mental capacity زیادہ ہوتی ہے کیا وہ محنت زیادہ کرتے ہیں محنت تو سب کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی directions ٹھیک نہیں ہوتی جس کی ویسے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہمارے ساتھ real estate پہ بہت سارے لوگوں نے کام شروع کیا لیکن میں ایک successful businessman بنا اس کی وجہ کیا تھی parents کی دعائیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ استاد ہوتے ہیں آپ کے fields کے expert جو آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں جب آپ سیدھے راستے پہ چڑھ جاتے ہیں پھر آپ کی وہ نہیں ہے آپ دیکھیں آپ نے جانا ہے لہار کی طرف سے اور آپ motorway M1 کی اوپر پہ شاور کی طرف چلے جائیں تو آپ کبھی بھی لہار نہیں پہنچ سکتے سو جو منزل ہے آپ کی جو مقصد ہے آپ کا اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک passion سے کام کریں گے ایک dedication سے کام کریں گے تو آپ تب جا کے کامیاب ہوں گے اس طرح اس program کے اندر چاہے وہ جس مکتبہ فکر businessman ہے چاہے وہ real estate کا business ہے چاہے وہ construction کا business کر رہا ہے ہم اسے یہ بتائیں گے میں اسے یہ بتاؤں گا کہ آپ real estate میں آگے کیسے جا سکتے ہیں آپ اچھی sales کیسے کر سکتے ہیں آپ social media کو use کرتے ہوئے اپنے plot کیسے بیچ سکتے ہیں آپ اپنے گھر کیسے easily بنا سکتے ہیں construction کے اندر جو ہے آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں بہت ساری لوگ online business کرنا چاہتے ہیں online businesses میں content writing ہے آپ دراز کے ساتھ لوگ affiliated ہیں لوگ الی بابا کے ساتھ affiliated ہیں لوگ جو ہے آپ کے amazon کے ساتھ affiliated ہیں اور لاکھو ڈالر لاکھو پاؤنڈ کمارے ہیں تو کیوں نہ آپ وہ پاؤنڈ کمائیں کیوں نہ آپ وہ ڈالر کمائیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو نوجوار نسل ہے ہمارے جو parents ہیں ان کو line کا نہیں پتا کہ میں نے اپنے بچے کو کس line پر ڈالنا ہے اس کو یہ پتا کہ میں نے اپنے بچے کو on b.a کرانا ہے on b.b.s کرانا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے بچے کو کونسی وہ سکلز دینی ہیں جس کے تھوڑ میرا بچہ کامیاب بزنسمن بن سکتا ہے جیسے کہ میں فیملز کی بات کر رہا تھا کہ فیملز ہمارے معاشرے کا ہمارے گھروں کا ایک اہم جز ہے ان کو بھی حق ہے کہ وہ پروپر پیسے کمائیں ان کو بھی حق ہے کہ وہ بزنسز کریں ان کو بھی حق ہے کہ وہ جاپس کریں ان کو بھی حق ہے کہ وہ فری لانسنگ کریں اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ آنے والے اپیسوڈز میں آپ پاکستان کے جتنے کامیاب خواتین ہیں ان کو بھی لے کے آئیں گے تاکہ وہ ہماری بہنوں کے ساتھ ہماری خواتین کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکاس کریں وہ گر بتائیں کہ جس کے طرح خواتین بھی اچھے بزنسمن بن سکتے ہیں جس کے طرح خواتین بھی ایک اچھا بزنس کر سکتے ہیں چاہے وہ گھر سے ہو آپ بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری ہماری خواتین گھر سے کام کرنا چاہتی ہیں اس میں آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں آپ ایمازون کے ساتھ کام کر سکتے ہیں آپ اپور کی اوپر فائیور کی اوپر آپ جا کے اپنے اکاؤنٹس کھول کے آپ ڈیفرنٹ جاگ کے سپاس سکلز ہیں وہ اس کو سیکھ کر آپ پیسہ کما سکتے ہیں اور جیسے کہ سکلز کے اگر ہم بات کریں تو اس سکلز کے اوپر بھی ہم بہت لمبی ڈسکشن بھی کریں گے اور ہر سپیسیفک سکلز چائے وہ Graphic Designぁ چائے وہ Video Editing کا ہے چائے وہ کوئی بھی سکل ہے Nursing bhi skill ہے گڑھی چلانا بھی skill ہے لیپ ٹاپ چلانا بھی skills ہے کھانا پکانا بھی skill ہے beautician یعنی کے make-up artist بھی skill ہے Videography, photography Video Editing content writing کسی بھی کسام کا Content Creator web development search engine optimization SEO on... آپ کے ساری چیزے بہت ساری چیزوں کو ہم سکلز کی اوپر بھی خواتین کیلئے ایک ایسی سکلز جو ہے یہاں پر لے کے آئیں گے جس سے ان کو فائدہ ہوگا اور وہ ایسی ہم سکلز بھی لے کے آئیں گے کہ جس کیلئے ایک دسویں پاس بندہ بھی وہ سکلز سیکھے ایک آٹھویں فیل بندہ بھی وہ سکلز سیکھے سکلز کیلئے ضرور نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی تعلیم ہونے چاہیے اگر کسی بندے کی تعلیم نہیں ہے ہم ان کو انشاءاللہ ادھر بھی سکلز سکھیں گے پھر ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس کی بہت سارے سٹوڈنٹس جب یونیورسٹریز میں جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے اصل لائف شور ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اگر آپ پیسہ نہیں کماتے ہیں آپ گھر میں گھر کو نہیں چلا سکتے ہیں آپ آگے اپنی ازواجی زندگی نہیں کیری آن کر سکتے ہیں کیونکہ پیسہ ایک ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے زندگی ہیں وہ آپ پیسے سے خریدیں گے ہمارے پاس مسئلہ سب سے بڑا سٹوڈنٹس کا کیا ہے کہ ڈگریوں بستے پڑے میں صندوق بھرے میں ڈگری سے لیکن سکلز نہیں ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایم بی اے کرنے والا لڑکا کو کون سی وہ سکلز اس کے پاس ہونی چاہیے جس کے تھوڈنٹس کو نوکری ملے گی اب میں از ایز بیزنس مین اس طرح کام کر رہا ہوں تو بہت ساری کمپنیز جو ہیں جس طرح بہت ساری کمپنیز کو آپ سی ویز بیچتے ہیں جس طرح ہمیں بھی سی ویز آتی ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس کی سرو ڈیفرنٹ جب ہم ہائرنگ کرتے ہیں یقین کریں اس لوگوں کے اگر آپ سی ویز کو دیکھیں صرف ڈگری 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 میں یہ کیا میں نے وہ کیا پھر میں نے یہ کیا میں یہ کرتا رہا ہوں میں نے اتنی ڈگری یہاں سے پڑھی وہاں سے پڑھ گیا ہے لیکن جب آپ سکلز کی بات کرتے ہیں تو سکلز اس کے پاس نہیں ہوتی جس کی ویسے وہ معاشرے میں نہ پیسے کمپا سکتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے پھر کہتا ہے پڑھائی کا فائدہ نہیں ہم آپ کو وہ بتائیں گے کہ آپ کے پاس پڑھائی میں ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ کونسی سکلز ہونی چاہیے ہیں جس کی طرح آپ پیسہ کمپا سکے جس کیلئے آپ یہ پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی بتلے کی اور ایم بی اے کرنے والا بی کام کرنے والا ایم سی کرنے والا چاہے وہ کونسی سکلز ہیں جو اکاؤنٹ کی جاب کے لیے آپ کے پاس ضروری ہیں سافٹوئر انجینئر کو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے رائیٹنو ملک میں سافٹوئر انجینئرز کا حال ہے بڑی بڑی انجینئرز سے سافٹوئر انجینئرز جب آتے ہیں ہمارے پاس جاب کرنے سوشل میڈیا کی جاب آ رہے ہوں گے آف دے فیلڈ اپنی جاب کر رہے ہیں سارے سافٹوئر انجینئر ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہے سافٹوئر انجینئر ہے سافٹوئر کا پتہ نہیں ویب ڈیویلپمنٹ کا پتہ نہیں ورڈ پریس کی ویب سائٹ اس کو لاغ ان نہیں کرنا تھی پلگ ان اس کو بنانا نہیں آتا انڈروائیڈ جو اس کا اپلیکیشنز کی اگر ہم بات کریں انڈروائیڈ اپلیکیشن کا صرف پتہ ہے جس طرح مجھے پتہ ہے اتنا ان کو پتہ ہے آگے ڈیویلپمنٹ کی بات کریں پروگرامنگ کی بات کریں بہت ساری چیزوں میں وہ لیک پارے ہوتے ہیں سو ہم جو سافٹوئر ہیں جو کمپیوٹر سائنسز انجینئر ہیں ہمارے کمپیوٹر سائنسز کے لڑکے وہ کیا آتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ ہے یہ اس کا شیشہ ہے یہ اس میں ماؤس ہے یہ کی بورڈ ہے یہاں سے چارج ان انٹر ہوتا ہے ونڈو جو ہے میں کیسے انسٹال کروں گا میں گیم کیسے کھیلوں گا یہ ہمارے سارفوئر انجینئر جو ہمارے کمپیوٹر سائنسز سٹیڈیز والوں کا جب ڈگری کے بعد یہ حال ہوتا ہے تو پھر جاپ نہیں ملتا ہے آپ کے پاس سکل سنی چاہیے یہی ایک لیپ ٹاپ یہی ایک میک بک ایک بندے کے پاس ہوتا ہے ایک بندہ لاکھوں روپیہ ہزاروں ڈالر کمارا ہے ایک بندہ اس کے اوپر صرف گیمز کھیل رہا ہے سو کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں کیوں نہ آپ اپنے آپ کو پیشنیٹ بنائیں اور آپ ان جنجوٹوں سے نکل کر پیسہ کمائیں اور جگہ جگہ نوکریوں کے لیے در بدر سفارشیں ڈھولتے رہیں اور خواروں سو اس کو بھی ہم کور کرنی ہے پھر دوسرا جو ایڈوکیشن کی ڈگریز ہیں جس طرح بی ایڈ لوگوں نے کی ہے بہت سار اور ایڈوکیشن کی ڈگریز ہیں وہ سکولز کے اندر ٹیچنگ کیلئے کیا کر سکتے ہیں وہ آن لین کیسے کام کر سکتے ہیں وہ کانٹنٹ کے تھروہ کیسے پیسے کمائ سکتے ہیں وہ لکھائی کے تھروہ پیسے کیسے کمائ سکتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم اس میں کریں گے اور اس فیلڈ سے متعلق جو پاکستان کے کامیاب لوگ ہوگے وہ میں انشاءاللہ آپے بلا کے ان کا جو تجزیہ ہے ان کا تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گا پھر MBBS کر رہے ہیں لوگ اور باقی جو ڈینٹسٹ کے حوالے سے جو ڈگریز کر رہے ہیں نرسنگ کورسز کر رہے ہیں MBBS نکلتا ہے اس کی اوپر پیرنٹس نے ایک روڈ روپیہ لگایا چاس لاکھ روپیہ لگایا ہے جیسی وہ مارکیٹ میں آتا ہے پانسو روپیہ اس کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا وہ کیوں وہ ایک ڈاکٹر ہے جس کے پیشے پانسو بندوں کی لائن کھڑی ہے اور وہ کیوں ایک ڈاکٹر ہے جس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کر آ رہا پھر آپ سپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں کوئی نیورو سرجن بن رہا ہے وہ کون سا نیورو کیوں پندرہ باکستان میں اگر ایک ہزار سرجن ہے اس میں سے دس سرجن ایسے سرجن ہے جس سے آپ کو ایک مہینہ پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے وہ سرجن کیوں کامیاب ہے یہ نوے سرجن کیوں ناکام ہے وہ کامیاب سرجن یہاں پہ انشاءاللہ آ کے آپ کو بتائے گا کہ وہ کون سی ٹپس ہیں جو آپ فالو کریں پھر باہر سے آپ کروڑوں روپیہ پڑھ کے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں بڑی بڑی ایمیسٹیز میں پاکستان کے در جس کیلئے داخلہ لینے کیلئے لوگ پنتے کرتے ہیں اتنی اتنی پڑھائیاں کرتے ہیں ایمکیٹ وغیرہ ہوئی یہ جس ٹیسٹوس دے کے جس کو کہتے ہیں آپ زیادہ کو مجھے نہیں پتا لیکن ان چیزوں میں جاتے ہیں ٹیسٹ دیتے ہیں ڈگری لے کے پاپس جب مہر نکلتے ہیں پانچ سال بات کروڑوں روپیہ لگا کے وہ کروڑوں روپیہ لگاتا ہے وہ لاکھ روپیہ کمانے کابل نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے اس میں وہ کون سا سکیلز ہیں پھر ایک ڈاکٹر ہے ایک ڈاکٹر کو کوئی نہیں چانتا ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایم بی بی ایس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا آپ اٹیچ کریں اپنے ساتھ سوشل میڈیا سیکھیں سوشل میڈیا ٹیم بٹھائیں گے تو آپ دیکھنا ہے وہی ایم بی بی ایس کے ڈگری آپ کو گروڑوں روپیہ کمانے کے دے گی سو اس سے ریلیٹڈ پھر نرسنگ ہمارے بہت سارے لوگ جس طرح آپ ہمارے دہاتوں میں جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں نے جس باروی کے بعد دو سال کے نرسنگ کا کورس کیا ہے اور وہ شہر کے ایم بی بی ایس سے زیادہ پاسہ کمارا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ کیسے آپ وہ پیسے کمارا سکتے ہیں اور کیسے آپ وہ سکل سیکھ تک سکتے ہیں جس کی طرح آپ پیسے کمارا سکتے ہیں کیسے آپ مارکیٹ میں وہ علاقہ دھونڈ سکتے ہیں وہ کیسے آپ وہ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ جس کی طرح یہاں پر ڈاکٹر کی ضرورت ہے ایک جگہ سارے دکٹر بیٹھے ہوں گے آپ کا کمپیٹیشن ہائی ہے جہاں پہ دکٹر نہیں وہاں پہ آپ کا کمپیٹیشن کام ہے so marketing is all about the business دیکھیں آپ مریض جو چیک کرتے ہیں basically you are selling your product you are selling your skills آپ بیچ رہے ہیں آپ دکٹر ہیں آپ اپنا کلم بیچ رہے ہیں so اس کے لئے آپ وہ کیسے آپ اس کو market کر سکتے ہیں اس کے لئے کیسے آپ کو marketing studies آپ کے پاس ہونی چاہیے ہیں کہ آپ ایک کامیاب دکٹر بنیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں law کی طرف چلتے ہیں کہ law آج کے لئے b law, llb اس طرح کے جو ڈگریز ہیں educates ہیں ایک پاکستان کا advocate ہے احتزاز ایسن ایک پاکستان کا advocate ہے بڑے بڑے educates ہیں جن کو دنیا پہچانتی ہے وہ کامیاب educates ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں انہوں نے ایک بڑی میند کی آپ نے جو ڈگری کی اس کے بعد وہ کون سے آپ steps لیں گے ہم اپنے اس program میں پاکستان کے mayanaz lawyers کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ request کریں گے کہ وہ آنے والی جو نسل ہے جو llb کر رہی ہے llm کر رہی ہے جو بھی اس والے سے ڈگریز باہر سے کر رہے ہیں پاکستان میں کر رہے ہیں جو وہ taxation کے ڈگری کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ اپنے experiences share کریں گے آپ کو وہ tips دیں گے جس کی ترہو آپ بھی وہ lawyer بنیں جس سے آپ کو ایک مہینہ پہلے time لینا پڑتا ہے اور آپ بھی وہ lawyer بنیں جو ایک تاریخ کا جو ہے آپ کے ساتھ ڈاکھو روپے فیسز لیتے ہیں سو آپ پہ کمیاب lawyer بن سکتے ہیں اس program کو دیکھتے رہیے گا